سنتوں اور نفل نمازوں کا بیان حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ اللہ کے لئے ہر روز فرض کے علاوہ بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک مکان بنائے گا چار زہر سے پہلے اور دو زہر کے بعد اور دو بعد مغرب اور دو بعد عشاء اور دو نماز فجر سے پہلے جو سنتیں چار رکعتیں ہیں مثلا زہر کی تو چاروں ایک سلام سے پڑھی جائیں گی یعنی چاروں پڑھ کر چوتھی کے بعد سلام پھریں ورنہ سنتیں ادا نہ ہوں گی یوں ہی اگر چار رکعت کی منت مانی اور دو دو کر کے چار پڑھی تو منت پوری نہ ہوئی بلکہ ضروری ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چاروں پڑھے جو سنت محقدہ چار رکعتیں ہیں اس کے ایک آدھا اولا میں صرف اتحیات پڑھے اگر بھول کر درور شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کیلئے کھڑی ہو تو سبحانک اللہم اور عوض بھی نہ پڑھے اور ان کے علاوہ اور چار رکعت والی سنت گیر موقع دا یا نوافل کے قادہ اولا میں بھی درور شریف پڑھے اور تیسری رکعت میں سبحانک اللہم اور عوض بھی پڑھے یہ پڑھنا مستحب ہے نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھے جسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اور کرات کی حالت میں سینے پر ہاتھ باندھے جسے قیام میں باندھتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے وطر کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے تراویح بل جماع سنت موقعہ ہے اس کا ترق جائز نہیں اور تراویح کی بیس رکعتیں دس سلام سے پڑھے یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھیرے تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر ہو تو مکروح ہے بلکہ بازوں کے نزدیک ہوگی ہی نہیں عورتیں صورتوں سے تراویح پڑھیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف لام میم ترقیف سے آخر تک دو بار پڑھیں کہ بیس رکعت پوری ہو جائیں گی اور رکعتوں کی گنتی بھی یاد رکھنی نہیں پڑے گی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کل ہو واللہ ہو پڑھی تو یہ بھی جائز ہے